اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا جو ٹوپک ہے غزلیات کا ان کے جو شاعر ہیں میر تکی میر پیدائش مئی سترہ سو تئیس آگرہ وفاد ہے ستمبر اٹھارہ سو دس لکھناو تصنیف ہے چھ دیوان اردو ایک دیوان فارسی ذکر میر نکات شورہ تذکرہ غزل نمبر پہلی ہے رہی نگفتہ میرے دل میں داستہ میری نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زبا میری بے رنگے سوتے جرس تجھ سے دور ہوں تنہا خبر نہیں تجھے آہ کاروان میری اسی سے دور رہا اصل مدہ جو تھا گئی یہ عمر عزیز آہ رائے گا میری تیرے فراک میں جیسے خیال مفلس کا فراکتیں دوست کے جدائی گئی ہے فکر پریشان پریشان کہاں کہاں میری دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر پڑھی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری خدا سخن میر تکی میر ان کا جو تعریف ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے غزل پہلی ہے ان کا پہلا شیر ہے پھر ان کا حوالہ ہے شاعر کا پھر تشریح ہے یہاں سے لے کے یہاں تک پھر شیر نمبر دو ہے ان کی تشریح ہے یہاں سے لے کے یہاں تک پھر شیر نمبر تین ہے ان کی تشریح یہاں سے شروع ہو رہی ہے شیر نمبر تین کی تشریح یہاں پر ختم ہے پھر آگے ہے شیر نمبر چار پھر اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک تشریح ہے پھر شیر نمبر پانچ ہے پھر ان کی آگے سے یہاں سے لے کے یہاں تک تشریح ہے پھر ہے غزل نمبر دو تا مستعار حسن اس کے جو نور تھا مستعار کا مطلب ادھار لیا ہوا خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا منعم کے پاس کاکم موسن جاب تھا تو کیا منعم کا مطلب ہے مالدار نعمتوں سے نواز آ گیا اس رند کی بھی رات گزر گئی جو اور تھا اور مطلب بے لباس رند کہتے ہیں مست شرابی کو کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا کاسہ سر انسانی سر یک سر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا استخوان کا مطلب ڈھانچا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر میں بھی کبھو کسوں کا سر پرگرور تھا قدیم اردو کے لفظ ہے کبھو کسوں تھا وہ تو رشکے ہورے بہشتی ہمیں میں میر سمجھے نہ ہم تو فہم اپنے کسور تھا فہم کہتے ہیں اکل کو دماغ کو پھر آگے جو ہم نے غزل نمبر دو پڑی ہے پھر اس کا پہلا شیر ہے پھر آگے اس کی تشریح یہاں سے لے کے یہاں تک ہے شیر نمبر دو ہے پھر اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک تشریح ہے پھر شیر نمبر تین اور چار پھر ان کی آگے یہاں سے لکی یہاں تک تشریح ہے پھر شیئر نمبر پانچ ہے پھر آگے ان کی یہاں سے لکی یہاں تک تشریح ہے مشکہ پہلے سوال ہے پہلے سوال ہے اشار مندر جرزل اشار کی تشریحات کیجئے جو اوپر ہم نے ابھی پڑھا ہے تو اسی میں ہم اشار کی تشریح کریں گے یہ لکھا ہوا ہے جواب میں اشار کی تشریحات بالا صفات پر ملائزہ کیجئے سوال نمبر دو ہے درزل اشار کی محاسن کلام بتائیے منم کے پاس کاکب سنجاب تھا تو کیا اس رند کی بھی رات گزر گئی جو غور تھا تشریح شیئر میں منم کی رائیت سے کاکم سنجاب کا استعمال مراتر نظیر کی کیفیہ سے بیدا کر رہا ہے جبکہ منم اور رند میں معنوی تضاد بھی موجود ہیں سوال دو ہے تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا گئی ہے فکر پریشان کہاں کہاں میری تشریح شیئر میں پھر جو ہم نے ادھر پڑھا ہے شیئر نمبر دو اس شیئر میں سنت تشبیہ اور سنت تقراری لفظ کا استعمال ہوئے شاہر نے اپنے محبوب کے فراق میں ہونے والی فکر پریشان کو مفلس کے خیال سے تشبیہ دی کہ جبکہ کہاں کہاں سے تقراری لفظی پیدا ہو رہی ہے سوال نمبر تین ہے درج زیل اشار میں مناسب جگہوں پر رموز و اکاف کا استعمال کیجئے پیلہ ہے بنگلوں سبون حرجہ اونچے چھوائے زردے میوے مٹھائی امبا انگور اور سردے پکوان تازے تازے خاصے پلاو زردے برسے ہیں ابرے بارہ کھلوارے ہیں زردے سوال نمبر چار ہے درج زیل الفاظ و تراکیب کے مفہوم کی وضاحت کیجئے الفاظ و تراکیب اور مائنے سوتے جرس کافلے کی گھنٹی کی وہ آواز جو کافلے کو یک جان رکھتی ہے فکر پریشاں کئی کسی پریشان یا مسئبت میں ہونے والی ذہنی کیافیت یا فکر مستعار ادھار لیا ہوا عمر عزیز قیمتی پیاری زندگی کا سائے سر کھومپڑی کا ڈھانچا سوال نمبر پانچ ہے درست جو آپ کے سامنے ٹک کا نشان لگئی شکستوں سے مراد ہے ٹوٹ پوٹ اس کا بے اوپشن درست ہے فکر پریشاں کا مطلب ہے پریشانے فکر اس کا جیم اوپشن درست ہے پہنچا جو آپ کو اس محاورے کے معنی ہیں اپنے آپ کو پہچان گیا اس کا بے اوپشن درست ہے رشکے ہور کا مفہوم ہے ہور جس پر رشک کریں اس کا علیف اوپشن درست ہوگا لفظ ہے استخوان کا مطلب ہے ڈھانچا اس کا دعال اوپشن درست ہوگا آئی ہورپ سٹوڈنٹس یہ جو غزل ہے اور ان کے آگے سے ایکسرسائز اور تشریحات ہیں وہ میں نے ایدھر مینچن کر دی آپ کے لئے بہت ہیلففل بھی ہوگی ایمفرمیٹی بھی ہوگی آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی بہت سے ایمفرمیٹی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ